چنڈرن ہسپڈل سے چار بچے کرونا کو شکست دینے میں کامیاں لاہور میں کرونا وائرس کے دوہزار چار سو چھتر کنفرم مریض ہیں انچاس روز میں لاہور میں کرونا کے ایک سو اکیس مریض جان کی باسی ہار چکے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا کے ریکارڈ تین سو پینٹس کیلسز کا اضافہ ہوا پنجاب میں کرونا کے چھہ سو اٹیس نائے کیسز تعداد ساتزار چار سو چوران میں ہو گئی دوہزار پانچ سو اکیان میں کرونا کے مریض سے ہتیاب جبکہ باعث کی حالت تشویش ناک ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لوگ ڈاؤن کا اکیالیس ماں روز شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پولیس کے اگزامات دفعہ اکسو چوالیس کے خلاف وردی پر دوہزار اکسو باسٹھ ایف آئی آرز کا اندراج کیا گیا اب تک دو لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو ننیان میں شہریوں کو ناکو پر روکا جا چکا ہے ودیر اعلیٰ نے انصاف امداد پروگرام کے باہر رمضان پیکس کی خوشخبری سنا دی ودیر اعلیٰ کا پروبینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آفورٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کنٹرول روم کا جائزہ لیا ودیر اعلیٰ نے پی ڈی ایم اے ملازمین کے لیے ایک ماہ کی اضافی تنخواہ کی منظوری دے دی بولے ہنگامی صورتحال سے نمرنے کے لیے پی ڈی ایم اے کا اہم کردار ہے اضافی تنخواہ ملازمین کی کارکرگی کا اعتراف ہے وفاقی ودیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سمزامد وفاقی ودیر خارجہ کو موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال پر سینئر ڈاکٹرز نے بریفنگ دی ڈاکٹرز اور طبی عملہ خراج تحسین کا مستحق ہے ودیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی ڈاکٹرز دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں دعا ہے جلد کرونا کے مباسے دنیا کو نشاہ ملے ماہ سیام میں بھی مسنوی مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا بازار میں سبزیوں کا سرکاری نخنامہ غائط گرام فروشی چاری سرکاری نخنامہ اور عام بازار میں دس سیکسو پچاس روپے فی کلو کا واسے فرق شادمان بازار میں لیمو کی سرکاری قیمت بڑھ کر پانسو روپے فی کلو تک جا پہنچی موڈل بازار کی ریٹس بھی عبام کی پہن سے باہر لیمو سرکاری نرکوں میں تین سو پی چھتھتھر عام مارکٹ میں پانسو پچاس روپے کلو میں فروخت ہونے لگا برائر مرگی اور فارمینڈوں کی رسد میں کمی کے باعث قیمت میں اضافہ زندہ مرگی گیارہ روپے اضافے کے بعد ایک سو چمور روپے فی کلو مرگی کا گوشت سولہ روپے اضافے کے بعد دو سو تئیس روپے فی کلو ہو گیا فارمی انڈے مزید تین روپے اضافے کے بعد ستانمہ روپے فی ترچر ہو گئے شادمان بازار میں سبزی و پھل فروشوں کا زلی انتظامیہ کے خلاف احتجاج مدہرین کی آگ لگا کر حکومت مخالف نارباسی زلی انتظامیہ بلا وجہ ریڑی بانوں کو تنگ کر رہی ہے کورپریشن کا عملہ ریڑیاں الٹا دیتا ہے شادمان بازار میں ریڑی بانوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں متاثرین کا الزام مدیرالہ اسمان بزار گروپ لیڈر ایپٹرما گوہر ایجازی قیادت میں وفد کی ملاقات سنتکاروں تاجروں برادری کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت مدیرالہ کی سنتکاروں تاجر برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی وزیرالہ بولے مرحلہ بار کاروبار کی اجازت دینے کے لیے سو پیس تیار کر لیے گئے ہیں سنتکاروں اور تاجر برادری کو گوزہ کردہ ہدایات پر عمل درامت کرنا ہوگا گوہر ایجاز بولے وزیرالہ نے کرونا وبا میں فرنٹ لائن پر کام کر کے مثال قائم کی اسمان بزار حقیقی معنوں میں وسین اکرم پلس ثابت ہوئے نیسلے کی طرف سے چیم منسٹر کرونا فرنڈ میں ایک کروڑ روپائے کا چیک اسمان بزار کو نیسلے کے ہیڈ آف کارپریٹ وکیار احمد نے چیک پیش کیا کرونا سے نمرنے کے لیے نجیداروں کا تعاون قابل تحسین ہے وزیرالہ اسمان بزار بولے کارپریٹ سیکٹر عوام کی افلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گندم کی سمگلنگ زکیرہ اندوج کے خلاف کا روایاں مقدمات درج گندم کی خود ساختہ قلت کی اجازت نہیں دیں گے عبدالعلیم خان کازم بولے درائے سندھ کے راستے گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی زکیرہ اندوجی کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں عبان کو آٹے اور گندم کی قلت کا سامنا نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف کو اساسداد کیس میں پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا نیب نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو کل طلب کر رکھا ہے شہباز شریف سترہ اور بائیس اپرل کے نوٹس پر پیش نہیں ہوئے تھے شہباز شریف کی پیشی پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے گا نیب لاہور کا موقع ودیر علیہ نے انصاف امداد پروگرام کے باہر رمضان پیکس کی خوشخبری سنا تھی ودیر علیہ کا پروبینچر ڈیزاسٹر منیجمنٹ آفورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ کنٹرول روم کا جائزہ لیا ودیر علیہ نے پی ڈی ایم اے ملازمین کے لیے ایک ماہ کی اضافی تنخواہ کی منظوری دے دی بولے ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے پی ڈی ایم اے کا اہم کردار ہے اضافی تنخواہ ملازمین کی کارکنگی کا اعتراف ہے وفاقی ودیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سیم زامد وفاقی ودیر خارجہ کو موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال پر سینئر ڈاکٹرز نے بریفنگ دی ڈاکٹرز اور تیبی عملہ خراج تحسین کا مستحق ہے ودیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی ڈاکٹرز دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں دعا ہے جلد کرونا کے مباسے دنیا کو نشاف ملے ماہ سیام میں بھی مسنوی مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا بازار میں سبزیوں کا سرکاری نخنامہ غائط گرام فروشی چاری سرکاری نخنامہ اور عام بازار میں دس سے اکسو پچاس روپے فی کلو کا واسے فرق شادمان بازار میں لیمو کی سرکاری قیمت بڑھ کر پانسو روپے فی کلو تک جا پہنچی موڈل بازار کی ریٹس پی عبام کی پہن سے باہر لیمو سرکاری نرکوں میں تین سو پہ چھتر عام مارکٹ میں پانسو پچاس روپے کلو میں فروخت ہونے لگا برائر مرگی اور فارمی انڈوں کی رسد میں کمی کے باعث کی مرتبہ اضافہ زندہ مرگی گیارہ روپے اضافے کے بعد ایک سو چون روپے فی کلو مرگی کا گوشت سونہ روپے اضافے کے بعد دو سو تئیس روپے فی کلو ہو گیا فارمی انڈے مزید تین روپے اضافے کے بعد ستانمہ روپے فی ترچر ہو گئے شادمان بازار میں سبزی و پھل فروشوں کا زلی انتظامیہ کے خلاف احتجاج مظاہرین کی آگ لگا کر حکومت مخالف ناربا سے زلی انتظامیہ بلا وجہ ریڑی بانوں کو تنگ کر رہی ہے کورپریشن کا عملہ ریڑیاں الٹا دیتا ہے شادمان بازار میں ریڑی بانوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں متاثرین کا اعزام گروپ لیڈر ایپٹما گوھر ایجاز کی قیادت میں وفد کی ملاقات سنتکاروں تاجروں برادری کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت ودیر ایجاز کی سنتکاروں تاجر برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دیہانی ودیر ایجاز بولے مرحلہ بار کاروبار کی اجازت دینے کے لیے سو پیس تیار کر لیے گئے ہیں سنتکاروں اور تاجر برادری کو بزا کردہ ہدایات پر عمل درامت کرنا ہوگا گوھر ایجاز بولے ودیر اعلیٰ نے کرونا وبا میں فرنٹ لائن پر کام کر کے مثال قائم کی عثمان بزار حقیقی معنوں میں وسین اکرم پلس ثابت ہوئے نیسلے کی طرف سے چیم منسٹر کرونا فرنڈ میں ایک کروڑ روپائے کا چیک عثمان بزار کو نیسلے کے ہیڈ آف کارپریٹ وکیار احمد نے چیک پیش کیا کارونا سے نمرنے کے لیے نجیداروں کا تعاون قابل تحسین ہے ودیر اعلیٰ عثمان بزار بولے کارپریٹ سیکٹر عبان کی افلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گندم کی سمگلنگ زکیرہ اندوزی کے خلاف کا روایاں مقدمات درج گندم کی خود ساختہ قلت کی اجازت نہیں دیں گے عبدالعلیم خان قازم بولے درائے سندھ کے راستے گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی زکیرہ اندوزی کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں عبان کو آٹے اور گندم کی قلت کا سامنا نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف کو سا سجاد کیس میں پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا نیب نے صدر نون لیگ شہباز شریف کو کل طلب کر رکھا ہے شہباز شریف سترہ اور بائیس اپرل کے نوٹس پر پیش نہیں ہوئے تھے شہباز شریف کی پیشی پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے گا نیب لاہور کا موقع پنجاب حکومت کے ذریعے انتظام کئی خصوصی دارتیں ججیس سے محروم پنجاب میں ہزاروں زیرے التباہ مقدمات کی تعداد روز بروز بڑھنے لکی حکومت کو نام بھیجوانے کے باوجود ججیس کی تائیوناتیوں کی منظوری التباہ کا شکار ڈیپیوٹیشن پر تائیوناتیوں کے لیے مختلف سیشن ججیس کے نام کافی عرصے سے زیرے گھوڑ وزیدالہ عثمان بزدار کی سفارش پر گورنر ججیس کے ناموں کی منظوری دیں گے مرگزار کولونی کے شادیبال گاؤں میں بجلی کے ہائی بورٹ ایتار گرنے سے تین پھینس سے ہلاگ کرنٹ لگنے سے ایک گائے کی ٹانگ بھی نہ کارا ہو گئی بھینس مرنے سے چودہ لاکھ کا نقصان ہوا ہے ملک عبیر حسین کی دہائی بولا پہلے بھی تار ٹوٹ کر گر چکی ہے مگر توجہ نہیں دی گئی کسٹم زکان کی ائرپورٹ پر تین مختلف کاروائیں لاہور سے لندن جانے اور آنے والی خصوصی پروازوں سے فیس ماسک، سگریٹ اور شراب برامت لندن سے آنے والے مسافروں علی حیدر اور آقیب کے سامان سے شراب برامت ہوئی حارون احمد چونتیس کلو ماسک لے کر لندن جا رہا تھا اندرد کے سامان سے سگریٹ کے ستائیس ڈبے برامت ہوئے کل مسالک علماء بورڈ کے وفد کی پیر سید ناظم حسین شاہ زمولاکار علماء بورڈ کے وفد نے پیر سید عبرار حسین شاہ کے انتقال پر انہار تاثیت کیا وفد میں محمد آسیم مقدوم، حافظ قادم رضا نقوی، مفتی سید آشک حسین، جمیل خان، پروفیسر محمود غزنبی، قاسم علی قاسمی اور دیگر شریف تھے مفاقی حکومت میڈیا کو دوبانے کی کوششوں سے باز آ جائے صحافیوں نے آزادی صحافت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں سیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزادی صحافت کے عالم دن پر پیغام کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ صحافی برادری کے شانہ بشانہ کھڑی رہی غیر جانبدار اور بے باق صحافت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں پی سی بی نے میچ آفیشلز اور گرانڈ سٹاف کی امداد کا احلان کر دیا پی سی بی فرسٹ کلاس ٹریکٹرز نیچ آفیشلز سکوررز اور گرانڈ سٹاف کی امداد کرے گا قبائد پورا اترنے والے افراد کو ادایگی دل فطر سے پہلے کر دی جائے گی قبائد پر پورا اترنے والے فرسٹ کلاس ٹریکٹرز پچیس ہزار امدادی رقم دی جائے گی اور شہر کے مختلف لاکھوں میں بارش سے درزہ حرارت میں کمی میکوہ موسمیات کی آج اور کل لہار میں مزید بارش کی پیش گوئی مختلف مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے موسیقی